بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ مولی کا سیزن جو ہے وہ آ چکا ہے تو آج میں آپ کو دوں گی مولی کی ایک ایسی ریسپی جسے بنائے بغیر آپ نہیں رہ پائیں گے سردیوں کے موسم میں ہلکی پھلکی سی بھوک جو ہے وہ لگتی رہتی ہے تو جب آپ کو بھوک لگے تو آپ اسے نکالیں اور انجوئے کریں یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی ریسپی ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کی ہے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس چاندار اور ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگی دو عدد مولییں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹی ہیں اور نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلی ہیں آپ نے بلکل نارمل سائز کی مولیاں لینی ہیں اگر یہ مولیاں جو ہیں موٹی ہوں گی تو یہ پکیوی ہوں گی اندر سے جو کہ بلکل بھی اچھی ریسپی نہیں بنے گی اس کی دونوں سائیڈیں ہم ریموف کریں گے اور ان مولیوں کو یہاں پہ اب ہم چھیل لیں گے آپ نے پہلے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے مولیوں کو اچھے سے چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے اس کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر رہا ہے نہ بہت زیادہ موٹا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس سائز کا اس کو کٹ کر لے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ موٹی ہیں اور نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلی ہے اور ان سلائس کو یہاں پہ ہم دو ہی سو میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی مولی کی یہاں پہ زبردست سی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے دوسری بھی کر لیتے ہیں لے جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولیوں کی زبردست سی کٹنگ جو ہے آپ کے سامنے ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور جی دوسری طرف یہاں پہ ہم رکھیں گے گیس پہ ایک ادت پین اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ کے برابر ہم نے پانی ایڈ کیا ہے پانی میں ہم اچھے طریقے سے بوائل آنے دیں گے یہاں پہ پانی میں آنے لگ چکا ہوا ہے بوائل اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ مولیاں جس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ان کو بہت زیادہ آپ نے نئی اُبالنا صرف دو سے تین منٹ لگیں گے اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس نمک ہے اسے ہم کور کر دیں گے تاکہ بوائل تھوڑا سا جلدی آ جائے یہاں پہ جی دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں مولیوں کو اُبلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا سا ہم چمچ چلا دیں گے تو گیس کا فلیم ہم یہاں پہ بند کر دیں گے یہ سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے تقریباً 50% تک بس ہمیں ان کو اتنا ہی کرنا ہے بہت زیادہ کر دیں گے تو بلکل ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی گیس کا فلیم یہاں پہ ہم بند کر دیں گے ان مولیوں کو ہم یہاں پہ چھنی کی مدد سے نکال لیں گے تاکہ پانی ان میں سے اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اور انہیں یہاں پہ ہم کسی کپڑے پہ پھلا دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائیں آپ چاہے تو آپ انہیں دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں میں بھی ان کو یہاں پہ تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی دوب میں تاکہ اچھے سے یہ ڈرائے ہو جائیں ملتے ہیں آپ سے دو گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پروسس میں یہاں پہ جی آپ مولیاں دیکھ سکتے ہیں بہت زبردہ سے خوشک ہو چکی ہیں اس کو دو گھنٹے سے میں نے دوب میں رکھا ہوا ہے پانی ان میں اب بالکل بھی نہیں ہے اور انہیں ڈالیں گے ہم یہاں پہ ایک باول میں ساتھی میں اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چار سے پانچ عدد ہم نے ہری مرچے لی تھی جس کو یوں ہم نے لمبائی میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کا اب ہم یہاں پہ آئل تیار کر لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک اور سے دیکھنا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آئل اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اچار آپ کا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس سرسو کا تیل ہے یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا نو ایشو گیس کا فلم آن کریں گے کیا آئل کو اچھے طریقے سے ہم گرم ہو لینے دیں گے آئل ہو چکا ہوا ہے یہاں پر اچھے طریقے سے گرم ہوا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سونف ہے ہمارے پاس ہر چیز آپ نے پاودر مثالوں میں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ سونف جو ہے وہ دردری سی ہم نے پیچ رکھی ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں سونف اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پسی ہوئی دردری پسی ہوئی رائی ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس میتھی دانا ہے دردرا سا پساوہ اچار میں ان سارے مثالوں کا فلیور بہت اچھا آئے گا یہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں حلدی ہاف ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے ہم اس میں نمک یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے اس طریقے سے پکا کے ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے تو اچار خراب بالکل بھی نہیں ہوگا آپ اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے میں بہت کا جسی کر رہے ہیں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہمیں یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں ان مثالوں کی یہاں پہ بہت زبردستی خوشبو آنے لگ چکی ہوئی ہے گیس کا فلم اب ہم بند کر دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے کلونجی بلکل لاس پہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے یہ مکس کریں گے اچھے طریقے سے اچار کا مثالہ ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اچار میں اور اس اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گی آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا آپ کا جو اچار ہے وہ سالہ سال چلے گا اچھے طریقے سے کریں گے اب ہم اس کی مکسنگ اچار کی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پہ زبردستی مکسنگ اچار کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیٹ ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے سرکہ ڈالنے سے کیا ہوگا اچار جو ہے خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اس کی زبردستی مکسنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو ہم کسی ائر ٹائٹ جار میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارا اچار جو ہے زبردست رہے یہاں پر ہم لیں گے ایک اس طریقے سے ڈبا جو بلکل خوشک ہونا چاہیے آپ لوگ انہیں اچھے سے واش کر کے اس کو اچھے سے خوش کر لینا ہے اور اس میں ہم یہ مولی کا اچار ایڈ کریں گے اچار ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہو چکا وہاں ہے تیار آپ چاہے تو آپ اسے ابھی کھا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے دو دن رکھ کے پھر کھائیں گے تو بہت زبردست لگے گا بہت ہی کمال کی ایزی اور سستی ترین ریسپی ہے تو ضرور آپ لوگ اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہلکی پھلکی سی بوک لگی آپ نکالیں اور کھائیں اور انجوئے کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آج چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ